جانو ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم امید ہے کہ ہم سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ایسا زمانہ شروع ہو گیا ہے کہ ہر کوئی پیسے کی دور میں شامل ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کا میر ترین شخص بنے لیکن یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے جس کو چاہے وہ پیسے سے نواز دے اور پیسہ اور اولاد ایسی چیز ہے جسے قرآن مجید میں فتنہ کہا گیا ہے دوستو آج ہم جس بات موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں دنیا کے پانچ میر ترین لوگ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر فائب لیری ایلیسن دوستو اس شخص کا شمار بھی بلینئر میں ہوتا ہے اس شخص کے پاس جو کل سرمایہ ہے وہ ہے باست شریع چار بلینڈ ڈالر یہ شخص فریکل کمپنی کا مالک ہے جو کہ ایک سوفٹوئر بیسٹ کمپنی ہے دوستو اس شخص کا چارٹی میں بہت اہم ہاتھ ہے اور اس شخص کی ایک فاؤنڈیشن ہے جو غریب و ندار لوگوں کو فری کھانے پینگیشیاں فراہم کرتی ہے اس کے علاوہ یہ غریب مالک کی بھی بڑھ چڑ کر مدد کرتا ہے تو دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں نمبر فور نمبر فور میں ورنڈ بیفرٹ ہیں جن کے پاس ستر چاریہ پانچ بلینڈ ڈالر کا سرمایہ ہے یہ چارٹی کو اپنا سب سے بڑا مشغلہ مانتے ہیں اور چارٹی میں بڑھ چڑ کر حصہ لیتے ہیں ان کو بیسمی صدی کا انویسٹر آف دی سینچری بھی کہا جاتا ہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ چودہ سال سے اپنا کسٹم پے کر رہے ہیں آپ انتازہ لگا چکے ہوں گے کہ یہ کتنے امیر شخص ہیں تو دوستو ہم آپ کو بڑھاتے ہیں نمبر تھری نمبر تھری بیرن ایرنالڈ ان کے پاس سکول رقم نائنٹی وان پوائنٹ سکس بلینڈ ڈالر ہے یہ الوی ایم ایچ برینڈ کے مالک ہیں یہ فرانسیسی ہیں الوی ایم ایچ وہ کمپنی ہے جو لگجری چیزیں بناتی ہے دنیا کے سب سے بڑی لگجری کمپنی ہے یہ شخص بھی چیلٹی میں جانے بہچانے جاتے ہیں دوستو کوئی بھی شخص جو چیلٹی میں اپنا شوق رکھتا ہے وہ کبھی بھی ماندہ نہیں پڑتا بلکہ اللہ اس کو مزید عزت فرام کرتا ہے تو آگے پڑھتے ہیں نمبر تھری بیل گیٹس دوستو اب بیل گیٹس کے بارے میں تو جانتے ہوں گے کیونکہ یہ کافی دیتاک دنیا کے سب سے میرکلین شخص رہے ہیں یہ مایکروسوفٹ کمپنی کے بانی ہیں اور ان کے پاس جو کل سرمایہ ہے وہ اربو ڈالر ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن بلین ڈالر اور یہ چیلٹی میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ملیریا اور پولیوں کے خلاف انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آج بھی یہ پولیوں کے خلاف پر سرے پکار ہیں دوستو اب بل گیٹس کافی دیتاک پہلے نمبر پر رہنے والی شخصیت ہیں لیکن ایک شخصیت ہے جنہوں نے ان سے آگے محتواصل کیا نمبر ون نمبر ون ہے جیف بینز یہ امازون کمپنی کے بانی ہیں جیف بینز نے اپنا کام ایک گیراج سے شروع کیا جو بڑھتے بڑھتے آج دنیا کے سب سے بڑی ویب سائٹ بن گئی ہے دوستو جیف بینز وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اونلائن مارکٹنگ کا نظریہ پیش کیا اور وہ اس میں کامیاب پی رہے آج ان کی ویب سائٹ دنیا بر میں اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہے اور ان کے پاس کل سرمایہ ایک سو سونا شاریہ نو بلین ڈالر ہے اس کے علاوہ یہ ویشنگٹن پوسٹ کے مولک بھی ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا ہمترین امیر شخص یاد کیا بچا ہمترین کا چڑھٹی میں بچا ہمیں ساری نائے تو دوستو جیف بینز وہ پہلے گوز کی مکلوں میں سارے سب سے بڑھتے ہیں مرمہ بہب اللہ ڈالر ہے مرمہ بہب اللہ ڈالر ہے دوستو آپ نے دیکھا ہے مرمہ بہب اللہ ڈالر ہے پنشت کے لئے سب سے بڑھتے کے لئے